دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز محمد رتی صاحب کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے میرے دوستو میں جس مہان شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ ہے ہندی سینیما جگت کی ریڑ کی ہڈی اگر یہ نہ ہوتے تو یقین مانیے ہمیں وہ درد نہیں ملتا جو کہ آج ہمارے سینے میں محفوظ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو بڑے بڑے سپر اسٹار جن کے نام کے ساتھ مہان لیجینڈ لگایا جاتا ہے یقین مانیے یہ نہیں لگتا اور وہ کلاکار ہیں محمد رفی صاحب محمد رفی صاحب ایک کلاکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھے محمد رفی صاحب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنی زندگی میں درد کا احساس کرایا خوشی کا احساس کرایا اسی طرح سے نہ جانے کتنے دلوں کے جدبات ایسے ہیں جو ہم محمد رفی صاحب کے گانے سن کر محسوس کرتے ہیں اور دھیان سے سنیے میں کیا کہہ رہا یوں تو محمد رفی صاحب کی جتنی داریت کی جائے کم ہے لیکن ان کی ایک کالیٹی یہ بھی تھی کہ وہ ہر گانے کو الگ انداز میں گایا کرتے ہیں تب آپ دھیان سے اور غور سے اور فکر کے ساتھ ان کے گانوں کو سنتے ہیں تو آپ کو ان کی ایک علاقاری نظر آ جاتی ہے ایکٹر کے ساتھ ساتھ ان کا سور بھی بدل جایا کرتا جیسا بھی ایکٹر ہوتا تھا وہ اس کے حساب سے گانا گایا کرتے ہیں ایک گانا ہے بلراج سہانی صاحب کے اوپر فلم آیا گیا ہے فلم کا نام ہے سیما اور گانے کے بول ہیں کہاں جا رہا ہے تو اے جانے والے اندھیرہ ہے من کا دیا تو جلائے کہاں جا رہا ہے تو اے جانے والے اتنا بہترین گانا ہے رات کی دنہائی تھی موبائل میں گانے سن رہا تھا اور گانا سنتے سنتے یہ گانا آ گیا بہت پہلے سنا تھا یہ گانا لیکن پھر غور اور دھیان اور فکر کے ساتھ جب اس گانے کو دوبارہ سے سنا تو یقین مانیے میں دنگ رہ گیا حیران رہ گیا آپ بھی اس گانے کو ایک بار سنیے ایسے سیکڑوں اور ہزاروں گانے ہیں جنہیں رفی صاحب نے الگ انداز میں گیا ہے الگ انداز میں آشا بھوسلے نے ایک ایوینٹ میں کہا تھا کہ میں رفی صاحب ایک گانے کی رہلتل کر رہے تھے اور شمی کپور صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے رفی صاحب اس چیز کو نہیں سیکھ پائے اور میں نے سیکھ لیا یہ آشا بھوسلے نے کہا تھا انڈین آئیڈل کے دورہ لیکن میرے دوستو جب آپ سنتے ہیں رفی صاحب کی گائیکی کو تو یقین مانئے آشا بھوسلے ان کے آس پاس بھی نہیں ہیں یہ ایک ایسی آواز ہے جسے آج بھی پڑے دل کی چاہت کے ساتھ سنا جاتا ہے محمد رفی صاحب کے چاہنے والے ایسے ایسے ہیں کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو وہ قور اور دھیان کے ساتھ سننا شروع کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس اور انہوں نے مجھ سے کہا آپ سلیم بھائی بول رہے ہیں میں نے کہا جی ہاں میں سلیم بھائی بول رہا ہوں تو وہ ایک دم سے ایموشنل ہو گئے ایموشنل اور مجھ سے کہنے لگے کہ سلیم بھائی میں بول نہیں پا رہا ہوں میں حیران ہوں کہ میری آپ سے بات ہو رہا ہوں اور بہت زیادہ ایموشنل وہ ہو گئے یہاں تک کہ میں نے جب ان سے کہا نہیں نہیں آپ بولئے کوئی بات نہیں ہے ایسے کوئی پریشانی والے بات نہیں ہے آپ جب بھی چاہے مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو وہ رفی صاحب کو یاد کر کے رونے لگے بہت سلیم بھائی اللہ نے آپ کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے اور آپ یقین مانیے آپ کو دیکھ کر رفی صاحب کی یاد آتی ہے اور میں بھی ان کو جب میں نے ان کو سنا تو میں بھی ایموشنل ہو گیا میں کہنے لگا بتا ایک کلاکار کہ اتنے چاہنے والے اتنے ایسے چاہنے والے کہ جو اس کو سن کر رونے لگے تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں وہ کیسی آواز ہو آج بھی میرے دوستوں رفی صاحب کی آواز کا جلوہ اتنا سا بھی کم نہیں ہوا اتنا سا بھی کم نہیں ہوا ان کے گانے جب بھی سنتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے پہلی بار سن رہا ہوں اسی مہینے محمد رفی صاحب کی بڑھ سی ہے اور ایک مہان کلاکار 31 جولائی سن 1910 کو ہماری بیچ سے چلا گیا تھا لیکن ہماری یادوں میں رفی صاحب آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے ہیں تو دوستو میری طرف سے یہ شردھانجلی ہے رفی صاحب کے لیے فلم سیما کا یہ گانا آپ ضرور سنیے گا اور اس پر کمنٹ بھی کیجئے گا اور اب اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اسلام علیکم نمشکار آدھا جائے ہند جائے بھائی